آج ہم آ چکے اپنی مائنکرافٹ میں اور یار امو نے مجھے چیلنج دیا اس سرکس کے اندر جانے کا وہ بھی رات کے ٹائم امو یار تو بھی میرے ساتھ چل یار ہاں یار میں چل دوں گا پر پہلے تو جائے گا یار مجھے اندر جانے میں تو در لگ رہے کیونکہ یار اس سرکس کی کافی زیادہ ہوریس فیمس ہیں کہ یہاں پہ بھوت اور کافی زیادہ خطرناک لاؤنز ہوتے ہیں مجھے تو اندر جانے سے در لگ رہے لیکن یار اگر آپ سب ہمائے جلدی سے 600 سبسکرائبر کر دیں گے تو ہم جلدی سے اس طرح کی اور خطرناک ویڈیوز لاتے رہیں گے تو یار امو اب اندر چلتے ہیں جلدی سے چلو یار لیٹس گو تو یار امو چلنا یار ٹائم ویسے بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے اگر میں آپ کو ٹائم کے لحاظ سے بتاؤں تو ایک وجہ رہے ہاں یار توجہ میں نے سجھے لیر دی ہے نہ کہ تونے مجھے یار چلی یار مجھے یار اس کی فیل ہی گافی خطرناک اور آج کتے زیادہ خطرناک بادل آئے میں میں تو ڈیک کے ڈر گیا بھائی یہ لے یار اگر توجہ زیادہ ڈر لگے پانی پی لی بھائی نہیں یار مجھے پانی وانی نہیں پینا لیکن یار اندر چلتے ہیں یہ ہے اس کے انٹرینٹ ڈیس زو کا نام آپ سب دیکھ رہے ہیں کافی مشکل ہے پرنانسیشن لیکن یار اندر کیا چال بھائی امو اندر تو کوئی ہے نہیں ان لوگوں نے لائٹے شائٹے ہونی چھوڑ گئے ہیں کیا یار اچھا ہے کوئی ہے نہیں بھوتود بھی نہ ہو بس بس یار بھوت نہ ہو امو انٹرس یار یہ تو سیڈیاں کافی ڈرون ہی لگے ہیں رکھ جا بھائی یار ویسے میں کیوں تیرے ساتھ آ رہا ہوں بھائی تُو نے مجھے چیلنج کیا تھا نا اب چیلنج کرنا والا بھی تو ساتھ میں ہونا چاہیے چل پھر تو آگے چل میں تیرے پیچھے چلوں گا لیکن جانے سے پہلے یہاں پر کوئی پوشن ووشن لگے ہیں اٹھا لیتے ہیں ہاں اگر بھوت نے پکڑا تو تجھے پکڑے گا میں تو تیرے پیچھے چھپ جاؤں گا ہم چھوڑی بھی کر رہے ہیں ہاں یہاں پہ آ کے چھوڑی کرنا غلط بات سے لیکن ہم لوگ چھوڑی کر رہے ہیں خیر ہے یار گلت کام بھی کبھی کبھی کر لینے چاہیے چل رک 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 اندر چلتے ہیں رک ایک منٹ مجھے یہاں پہ ڈھر تو لگ رہے ہیں اندر کیا ہوگا یا ایک منٹ اے پیچھے پیچھے کر لے بھائی آواز بھی آنی چاہیے چلے مجھے بہت ڈھر لگ رہے ہیں کبھی زیادہ ہی اے مجھے آگے کچھ تو لائٹ جال رہی ہے ایک منٹ یہ کیا ہے یہ کیا ہے اے امو یہ کیا ہو رہا ہے یہ سامنے کیا چیز گھوم رہی ہے گول گول کیا ہو رہے ہیں وہ لائٹ کھڑا ہے ہمارے سامنے کوئی کلاون ہے رک جا یہ سامنے کوئی کلاون کھڑا ہے یہ کیا ہو رہے آگے ہمارے کان سے آگے ہیں رک رک میں اپنا سپائے گلاس ہوس کرتا ہوں یہ کوئی تو کلاون کھڑا ہے اور ان سے شو کروا رہے ہیں یہ رکھتے ہیں یہ جمکل ہے کہ انٹی جو بھی ہے یہ اوپر جا رہے ہیں اور رات کی ٹائم کیا شو چل رہے ہیں جمک مار رہے ہیں انچی انچی یہ کیا ہو رہے ہیں امو کلاون کے پاس مجھے امو پیٹھی آجا ہو آج یہاں نہیں چاہیے میں ویسے ہی جا کے شو دیکھ رہا تھا بھائی انہیں کیا یہاں سے کھڑا ہو کے دیکھ لے اسٹنا پاس مجھے اس کلاون کے یہ آنٹی ابھی تخواہ میں یہ کیا کر رہی ہے یار مجھے تو لگ رہے جیسے اس جو کرنے اسے جانبوچ کے کروا رہے ہیں ہمو سائیڈے پہ ہدھا 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 کونے میں آجا بلکل اس کو پتہ ہی چلنا چاہیے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کلاون کو ہدھا بھائی مجھے لگ رہا ہمو یار یہ کلاون ان سے زبردستی کی پریکٹس کروا رہا ہے ہاں یار مجھے بھی یہی لگ رہا ہے اور ہمارے آنے پہ یہاں کی لائف جس وجہ سے آنے ہی ہیں کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ نورمل ہیں ہاں یار مجھے تو بہت بہت ڈر لگ رہا ہے چل یار چلتے ہیں بھائی چلتے ہیں لیکن یار یہ کلاون ہے یہ کلاون ان سے اس کام کروا رہا ہے ان کو ساری انسٹرکشن دے رہا ہے ابھی اس نے بول ہے وہ آنٹی کو اس سائیڈ پہ ہونے کا لیکن یار وہ بندہ کیوں نیچے کھڑا ہے میرے خیال میں اب وہ اگلی بار ہی اس کی تو نہیں ہے کہیں بھائی یار میں نے پہلی دفعہ کسی کلاون کو رنگ ماسچر بندے ہو دیکھے اور وہ بھی ہیومنز کا یار یہ کوئی اللہ کی مخلوق ہے جو کر نہیں ہے ہم لوگ سائیڈ سے چلیں ہموں چلے یار اس سائیڈ سے آجا میرے پیچھے کافی ان گھے رہا ہے یار یہاں پہ اس کلاون کو بلکل آواز یہاں نہیں چاہیے یہاں پہ تھوڑی روشنی ادھر سے کھڑ ہو کے دیکھتے ہیں اوہے کلاون ان کو بول رہا ہے اوپر نیچے آنے کا یار میں جگہ رہا ہوں ہم نکھلتے ہیں یار امو ہم بھی دیکھ کے تو جائیں یار باہر جا کے خلاصہ کریں گی کہ یار اس سرکس میں ایسا ہوتا ہے ہاں بات بھی ہے تیر نگال لیتا ہوں میں اپنا یہاں پہ کوئی ایسا ہے جس پہ وہ بار بار باؤنس کر رہی ہے اور یہ رہا وہ کہاں گیا وہ کلاون مجھے اس کا فیس بھی کلیر نہیں دیکھ رہا اس کو کچھ تو بول رہا ہے وہ اس کا مجھے فیس دیکھو وہ کافی زادہ ڈرون ہے یار میں کیا ہے یار یہ کیا ہو گیا امو یا تو یہ کی بات بار بار نہ مت کریں کیا وہ بولی جا رہا ہے اب تیری وجہ سے یہ ہوگا ہے تیر مجھے دیا تھا یار میں نے تو دیا تھا میں نے تجھے اکیلے جانے کا دیا تھا تیری وجہ میں بھی یہاں پہ فسا ہوں اب بھائی یاری کیا چل رہا ہے یہ بندے کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا چیز ہے اور یہ دونوں کیوں ہیں فسے وے یہاں پہ کہیں امو میری بات سونی زرا سکونے میں آ بھائی تو بیٹ میں مت جانا بند کر دے کہیں یار اس بندے نے ان لوگوں کو پکڑ کے ان کو سزا وزا تو ان لے رہا ہاں یار میں نے ابھی ان کا مو دیکھا تھا ایسے لگ رہے جیسے پسنی کتنی پٹائی ہو یہ ان کی بھائی یار سچ میں وہ ابھی تک آنٹی وہیں پہ باؤنس کری جا رہی ہے ہم وہ تھوڑے دیکھتے ہیں کیا پتہ وہ اپنے کوئی ڈائریکشن چینج کرے اور پیچھے چھپ جا یار ایسے بالکل ان میں پھز کے یہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے کہ ہم لوگ یہاں پہ ہیں صحیح ہے یار اس کو دیکھتے ہیں کیا تجھے بھی شکر آئے ہیں میرا صرف میرا ایسے گول دیکھتے ہیں ہاں یار پتہ نہیں ہے اسے دنیا میرے اوپر نوزیا کا ایفیکٹ تو نہیں لگا لیکن ایسے پھر بھی کچھ ہو رہا ہے ایسے پھر بھی شکر آئے ہیں میرا ہوا میں کیوں اور تو بھی کیوں ہے یار پتہ نہیں میں کب سے ادھر اچھل رہا ہوں یہ بہت دھنگ بندے کی جگہ اب ہم لوگ یہاں پہ کیوں وہ جوکر ہموں کو وہاں پہ تنیں گے نظر آرہا مجھے یار کہ اس نے ہمیں گیپچر کو نہیں کر لیا ہوں گا وہاں جوکر ہاں وہ سامنے ہے ہم مزے لے رہے ہیں دیکھ کے ہمیں بھائی میں اگر یہاں سے ہیلا تو میر کو اتنا ڈیمیج ملے گا کہ میں مر سکتا ہوں صحیح بات ہے یار اب کیا یار یہاں پہ تو خسے رہیں گے اس طرح بھائی میں ذرا سا نیچے بھائی اس پہ تین مارنا بند کر ہمیں اور وہ سزا دے گا یار یار میچے لگا کوئی مدد ہو جائے گی پر کیا کرے گا بھائی نہیں کر یار اس طرح کی حرکتیں اس پہ تین مارے گا تو اور بڑے مسئلہ ہو جائے گا گلتی ہو گئی نا یار دیکھ ابھی اس نے ہمیں اس نے پتہ نہیں ہمیں کیسے دیکھ لیا یار ایک کم سے جیسے ہمیں انڈر ہوئے ہمارے اوپر کوئی افیکٹ لگ گیا مطلب ہم لوگ بات ہی گئے رہے تھے کوئی افیکٹ لگ گیا اور پھر اب ہم لوگ ایسے یہاں پہ گھوش ہو کے فتہ کیا ہو رہا ہے یار میں تو الگ تھک رہا ہوں یار یہاں پہ چھلو چھل کے سٹیمنا سرچ میں بہت لوگ ہو رہا ہے ایکس پی ہماری تو بالکل سٹارٹنگ سے ہی 0 تھی اب کیا کریں یار یہاں سے کچھ تو اس کیپ کا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا یار تھوڑا ادھر سائیڈ کو جائیں تو ہم نیچے زمین پہ لگ کے مر جائیں گے ہاں نا اور یہاں پہ یہ اوپر اگر میں گرا تب بھی میں مروں گا ہی مروں گا ہاں پتہ نہیں یار یہاں پہ تو فسے رہیں گے اس طرح کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا یار یار جوکر یار چھوڑ دے یار ہمیں بھائی پلیز ہم نے کچھ کیا بھی نہیں ہم تو گلتی سے آگئے بھائی وہ نہ کچھ تو گردن ہزار ہے مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا اوپر نیچے میں ہو رہا ہوں ایک منٹ کہاں گیا بھائی کہاں گیا جوکر کیا ریک تو تجھے جوکر بھی نہیں دکھ رہا بھائی مجھے دھلکی دکھتی ہے اس کب اتنا ڈرون ہے یار اب کوئی نہ کوئی تو ہمیں رسہ ڈھونڈا ہی پڑے گا یہاں سے نکلنے کے لیے موسیقی